دنیا بھر میں چائریٹی بیسس پر چائریٹیبل آرگنائزیشنز اپنی اپنی طرف سے کوشہ ہیں میں تمام ان مسلمانوں سے دردبند نالا اپیل کرتا ہوں جنہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے جنہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے قوم و ملت کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں دیکھیں آج نماز جمعہ کی بات ہو رہی تھی لوگ نماز کے لیے بڑے بے چین اور بے خرار نظر آ رہے تھے ہر طرف سے آوازیں اٹھیں بعض لوگوں نے اسے بڑی آسانی سے ایکسٹرپ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم گھروں میں نماز پڑھ لیں گے لیکن بعض ایسے تھے جو جذباتی قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے ہم مسجد میں جائیں گے ہم مسجد میں جمع ہوں گے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پرتبہ آخو مولا علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے حضرت بلال معزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دے دی ہے حضرت جیسے کی تشریف لائے مسلے پر حضرت جا کر ٹھہرے اور یکا یک آخو علیہ السلام واپس اپنے حجرے مبارکہ میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت واپس آئے اور واپس آ کر پھر نماز پڑھائی نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ پہلے تشریف لائے اور مسلے پر ٹھہرے پھر اندر چلے گئے اس کے بعد واپس تشریف لائے اس کے بعد نماز پڑھائی ہمیں بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ آپ کو ایسا کیا اہم کام آ گیا تھا کہ آپ مسلے سے نکل کر ہجرے میں گئے تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر واپس تشریف لائے اب دلاغ اور فکر سے سنیں کہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے رشاہت فرمایا تھا اے میرے صحابیوں بات صرف اتنی سی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے مجھے تحفے میں ایک سونے کا تکڑا آیا تھا کسی نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا لاکر حدیتن دیا تھا وہ گھر میں پڑا ہوا تھا تو جب میں نماز پڑھانے کے لیے آیا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے مجھے اللہ کی بارگاہ سے حیاء آئی شرم آئی کہ اپنے گھر میں کسی خسم کا کوئی مال ازباب اور دولت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں میں گھر گیا اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور اسے کسی مسکین کے حوالے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنوں کے لیے کچھ نہیں رکھا بلکہ جو کچھ کیا انسانیت کے لیے کیا انسانیت کے درد کو پیدا کریں انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کریں اور یاد رکھیں کہ جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کی حاجت کو پوری کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں بہترین عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے بھی خوشقبریاں ہیں جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے بھی خوشقبریاں ہیں یہاں تک کہ اگر ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیتا ہے وقت پر اسلام میں اس کا بھی ثواب رکھا گیا ہے دوستو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث خدسی ہے بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالی قیامت میں اپنے بندوں سے سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ یہ آج اس پریشان ہو جائے گا عرض کرے گا کہ مولا تو تو پروردگار ہے تو تو ان سب چیزوں سے پاک ہے جسم اور جسمانیت سے پاک ہے مکان اور مکانیت سے پاک ہے اے پروردگار تجھے کیسے بھوک لگے گی اللہ رب تبارک و تعالی اشارت فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا نہیں تھا بلکہ سن میرا کوئی بندہ بھوکا تھا جو بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پر پاتا اللہ رب تبارک و تعالی پھر اشارت فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو بندہ ارز کرے گا مولا میری مجال کہ میں تجھے پانی پلا ہوں مولا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے اللہ فرمائے گا اگر تو میرے اس بندے کے پاس جاتا تو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا اسے دو گھونٹ پانی پلا دیتا تو اپنے رب کو اس کے پاس پاتا اور پھر فرمائے گا کہ میں بیمار تھا اے ابن آدم اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو انہیں میری آیادت نہیں کی بندہ کہے گا کہ مولا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو اللہ فرمائے گا میرا فلا بندہ بیمار تھا بیماری سے جونٹ رہا تھا اگر تو اس کے پاس جاتا اور جا کر اس کی آیادت کرتا تو اپنے رب کو وہاں پاتا آج ہم مسجدوں میں اللہ رب تبارک و تعالی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں نہیں دوستو فَأَيْنَ مَتَوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آپ جس طرف دیکھیں اللہ رب تبارک و تعالی ہی کے جنون اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو کہاں ملے گا اور جہاں ملے گا وہاں پر آپ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یقیناً آپ کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی اللہ آپ کی ہر دعا کو خبول کرے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اللہ نے بتایا کہ اللہ آپ کو کہاں ملے گا بیمار کے پاس ملے گا بیمار کی آیادت کریں گے وہاں پر اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو ملے گا اس کی ضرورت کو پورا کریں گے وہاں آپ کا رب آپ کو ملے گا کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں گے آپ کا رب آپ کو وہاں پر ملے گا کسی پیاسے کو آپ پانی پلائیں گے آپ کا رب وہاں پر ملے گا کسی بے بدن کو کسی جسم پر کپڑا نہیں اس کے جسم کو ڈھانک دیں گے اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھ کو وہاں پر ملوں گا یہ بات صرف اتنی سی ہے دوستو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں ملے گا جہاں بندہ ضرورت مند ہو محتاج ہو کسی کیس کی حاجت ہو پریشان ہو مفلوق الحال یعنی جس کا کوئی نہ ہو آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کا رب وہاں پر آپ کو ملے گا اور آپ کا رب وہاں پر ملے گا تو یقین جانئے کہ آپ دنیا و آخرت میں کامیاب کامران ہو جائیں گے شادمان ہو جائیں گے